اب ہم بتاؤ ہمارے جیسے آدمی سے اگر تم بھاگوات سننا چاہوگے تو سات مہینہ میں بھی نہیں سن پاؤ گے ہر آج بہت کٹھین ہے ہمارے تو ادھو اور بیدر کا سمبادہ ہی نہیں ختم ہو رہا ہے بتاؤ تو اگر بھاگوات کا آسا لے کر کے آئے ہو تو تھوڑی نراث ہو جاؤ گے پر واسطوں میں جب کبھی پھر ملو اور بھاگوات سننے کہ تم میں یوگتہ پرابت ہو جائے اس آسا سے آئے ہو تو پورن یوگ بن جاؤ گے آج کے بعد جہاں بھاگوات ہوگا وہ تمہارے ہردے میں اتر جائے گی تمہارے دلوں میں اتر جائے گی کیونکہ پہلے بھومی تیار ہوتا ہے بھومی کا بنتی ہے بھومی کا بن جائے گی تو تمہاری بات بن جائے گی بھومی تیار نہیں ہوگی تمہیں بیج کیسا بھی ڈال دوں کچھ ہونے والا نہیں ہے بیکار ہو جائے گی حاجمائی خراب ہے اور گھی کھلا دوں گا مر جاؤ گے جانڈیس میں تمہیں گھی کی کچوڑی کھلا دوں چلے جاؤ گے اوپر مہت جاؤ گے تو پہلے روگ کو ٹھیک کرو میکولے اور اتنی پیڑھیوں سے جو گلامی کی داستہ کے بعد جو بیکار کی دو کھوڑی کی کھوڑا اور کرکٹ کی بیدیا تمہیں ملی ہے پہلے تو ایک جھاڑو والے کی طرح سفائی کرتے کرتے میرے زندگی چلی جائے گی کوئی شنط کوئی مہند پہلے تمہارے حردائی کی سفائی کرتے اور جب وہ پاتر بن جاتا ہے تب اس پاتر میں دکھ دروپی امرت ڈال دیتے تم تو کیچڑ بھی لے کے بیٹھے ہو نبو آبیگار کے بیٹھے ہو کاسٹک سوٹا بھی اسی میں ڈال کے بیٹھے ہو نہ جانے کتنے کیمیکلز کے ہم جنم لیے ہوئے لوگ ہیں تمہارے حردے میں بھی کیمیکل بڑے ہوئے ہیں اگر وشد دودھ امرت کی طرح پفتر دیا بھی گیا تو ٹکے گا کہاں تمہارے بیٹھر میں باؤگے کیسے تمہیں تو بھی یہی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہاں گئے تو تھے بھاگوٹ کی کثہ آگے نہیں بڑھ رہی ہے بھاگوٹ کی کثہ لگا کر کے کان میں کسی ٹی وی سے سن لے ہو چینل پہ روز پانسو کثہ آ رہے ہیں سنو جا کر کے دندھکاری نام کرن سنسکار بھی ہوتا ہے گوگل کے مادہم سے ایک آدمی کو بتایا کسی پنڈیج نے دھو سے اس کا نام رہے گا گوگل میں کھوجا تو دھوندھکاری آ گیا وہ کبھی کچھ سنا نہیں تھا کہا مہاراجی بڑا پراشین نام ملا ہے دھوندھکاری مہاراجی بلے بہت بڑی ہے رکھ لے بعد میں بتایا ارے مورک بڑا خطرناک آدمی آئے گولا ہم سوچے پراشین نام ہے دھوندھکاری کیا نہیں میری پیارے بچوں بھارت واسیوں مانو پرجاتی میں آنے والے لوگوں ناکبور کے لوگوں سامنگر کے لوگوں چت کو دت چت کر کے سانت کر کے ابھی بھی ابھی بھی چار دن بچے چار دن بھگوان رام کے پوروج کا نام تھا خٹوانگ راجہ خٹوانگ ان کے مرتیو کے صرف اڑتالیس منٹ بچے تھے پورٹی ایٹ منٹس دو گھڑی اس سمیں ان کا ملاقات ہوتا ہے دب مہا پرس سے گرو سے گووین سے اور وہ پوچھتے ہیں کہ میری زندگی اڑتالیس منٹ کی ہے کیا میں تر سکتا ہوں کیا میں گیانی ہو سکتا ہوں کیا میں بھکت بن سکتا ہوں اور اڑتالیس منٹ میں ان کے بھیتر میں پرگیا اتپن ہو گئی گروہ کی کرپا سے دت چت ہو گئے سانت ہو گئے تمہارے مرتیو اگر سات دن کے بعد کوئی کہہ دے تو تمہارا من لگے گا پرکشت کی طرح کتھا میں جن کی کتھا سننے آئے ہو سریمت بھاگوات سات دنوں میں ان کی مرتیو ہونی ہے تکشک ناغ ان کو ڈسنے والا ہے اور وہ سمست گھر بار کا پیاغ کر کے پریوار کا پیاغ کر کے گنگا جی کے تک پر آ کر بیٹھ گئے ہیں ہجاروں رشی ہجاروں مہرسی جن کا درسن تک سوہبھاویک روپ سے کشی کو نہیں ملتا جیسے ہی لوگوں نے سنا کہ پریوار کا پیاغ کر کے گنگا کے تک پر ہجاروں رشی پہلے سے وہاں جھٹ گئے پریوار پوچھتے ہیں کیا سات دنوں میں تر جانے کا کوئی اپائے ہے کیا سات دنوں میں مکتی پانے کا کوئی اپائے ہے بڑے بڑے رشی تھے بولے ہم دس اجار سال سے پرارتھنا کر رہے ہیں دس اجار سال سے تمہاری کہاں سے ہوئے گی بڑے بڑے یادگک بڑے بڑے شروع لے کر کی سواہہ سواہہ کرنے والے بڑے بڑے مانترک بڑے بڑے تانترک دبن پیدھاؤں سے پوجہ پاٹ کرمکانڈ کرنے والے لوگ موجود تھے سب چپ ہو گئے بھلا بھئیہ سات دن میں ہم کیسے بتائیں سات دن میں کیسے مکتی ہوگی پر اسی سمیہ وہاں بیٹھے تھے کون پراسر بیٹھے تھے بیاس بیٹھے تھے اسی سمیہ پراسر کے پوتے اور بیاس کے پتر مہاراج کھٹنوں سے بھی لمبے جن کے ہاتھ ہیں سولہ سال کے سکدیو گردیو جو بھگوان سری رادہ کشنک کی پڑیا رادہ رانی کے ہاتھوں سے ڈالیم انار کھا کر کے آئے ہیں ساکھ ساتھ کی سوری جی کے روپ میں ہی ہیں اور وہ ڈہلتے ہوئے آتے ہیں جیسے ہی وہ ہجاروں سال کے رشی ان سولہ سال کے سکدیو کو دیکھتے ہیں سب دنڈوت ہو کر گرتے ہیں بیاس اپنے داڑی سے راستے بہارنے لگتے ہیں پراسر اپنے کپڑے کو اتار کر کے بچھا دیتے ہیں ارے گردیو سکدیو آگئے سکدیو آگئے کہیں ان کے پاؤں میں کانٹا نہ گڑ جائے ان کے عدبت سوروپ کو دیکھ کر کے پرکشت کے من میں بسواس ہو گیا اوہ 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 یہ ہجاروں برس سے تفسیہ کرنے والے لوگ سولہ سال کے اس دب مہاتمہ کو پرنام کر رہے ہیں یہ مہاتمہ ہی نہیں لگتا ساتھ ساتھ پر مہاتمہ ہی چلے آ رہے ہیں یہ کوئی بیاس نندن نہیں ایسا لگتا نند نندن ہی روح بدل کے چلے آ رہے ہیں چرنوں میں گر کر کے پوچھتے ہیں اے گردیو کیا آپ مجھے ساتھ دنوں میں مکتی دے سکتے ہیں گردیو سکدیو کہتے ہیں سن تکشک نے تجھے کاٹ لیا ہوتا تیرے مک سے جہر نکل رہا ہوتا تیری انتیم سواں سے چل رہی ہوتی تیرے جہوا بند ہو گئے ہوتے کب پھپت وائیو بچورنی تھو کر کے تمہاری سواں سے اٹک رہی ہوتی اگر اس سمیہ میں بھی آ جاتا تو ایک چھڑ میں تجھے مکتی دے دیتا ارے ساتھ دنوں میں مکتی نہیں میں تجھے رادہ کرسک کی بھگتی دے دوں گا آ بیٹھ میری ساتھ میں تجھے کتھا سناتا سوڑس سال کے گردیو سکدیو نے کتھا سنائی اور مکتی نہیں بھگتی پردان کر دیا مکتی بھگتی کی داسی ہے تم کیوں مکتی کے پیچھے بھاگوگے اگر بھگتی مل گئی تو گیان اور بیراج کے بھی تمہیں مل جائیں گے اور مکتی داسی ہے بھگتی پرابت کر لوگے تو نو گیان کی کمی ہوگی نہ بیراج کی کمی ہوگی اور نہ فریڈم کی کمی ہوگی نہ سیلویسن کی کمی ہوگی نہ مکتی کی کمی ہوگی بھگتی چاہیے بھگتی ایک آنٹ ایک میں جس نے اپنی ساری برتیوں کا آنٹ کر دیا ہوگا میرے تو گردھر گوپال دوسروں نہ کوئی جا کے سر مور مکت میرو پتی سوئی میرے تو گردھر گوپال دوسروں نہ کوئی اب آج تم ٹیسٹ کرنا اپنی زندگی کا کہ تم ایک آنٹ میں کتنی دیر مستی میں رہ سکتے ٹی بی کا ریموٹ نہیں پانسو چینل لوس نے دیر میں پانسو کی طرح بدل دیا پہ بوٹ پہ بار کر آٹکھوٹ ٹائٹ آٹکھٹ پاگلا دنیا ہے یک انتہی بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے یک انتہی اوہ 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 ایک انت کی مسئلی اکیلے میں میلا اور اس میلے میں بیٹھ کے بھی اکیلا یہی کھٹنا کھٹتی ہے جب مل جاتے ہیں گروہ اور چیلا میلے میں اکیلا اکیلے میں میلا کوئی گروہ سس مل جائے تو یہ بیدھا گروہ سس کو سکھا دیتا ہے رہ کے دیکھنا میری ماتا ہوں تم بھی سسما کبیتہ ببیتہ کا پھون نہ یاد آ جائے نہیں ماتا جی کا پھون لگا کیا تھا گھنٹہ پھر انہی سے چرچہ کر لینا پتی کو نپٹانا کیسے ہے رہو اکیلے جو بیقتی ایک آنت میں آنندی ترہ سکتا ہے واسطوں میں ایسے وقتی کا سنگ کرنا ہی مہاتما کا سنگ ہوتا ہے سمجھ لینا وہ گھر میں رہتا ہے پریوار میں رہتا ہے سادھارن بھی ہوگا پینٹ بھی پینٹا ہوگا سادھارن ناری ہوگی جس کو تم ہاؤس وائف کہتے ہو پہلے یہ بڑے گندی بات ہے ہمارے ہاؤس وائف کا کوئی کانسپ نہیں ہے وائف ہوتی نہیں تو ہاؤس وائف کیا ہے ہم نے کہہ دیا وائف سے ڈیوورش ہوتا ہے بی بی کو تلاک دیے جاتے ہیں دھرم پتنی کے ساتھ جیون بھر آنند نرواح کیا جاتا ہے تم دھرم پتنی بھارت کی یہ بیدھا ہے یہاں وائف بی بی کہاں سے آگئے ہیں آپ کیا کرنے ہیں ہاؤس وائف ہے دیسی مرگی بھی لائی تھی بول ہاؤس وائف لجہ کرتی ہو تم خود کہہ سکتی ہو ایم بی اے کس کو کہتے ہیں ماسٹر ان بیزنس اپلیکیشن ہاں ایڈمیسٹریشن ایڈمیسٹریشن وائو ٹھیک ہے بہت اچھے ایم بی اے تو تم کہہ دو ماسٹر ان ہاؤس اور ہوم ایڈمیسٹریشن ایم اے چھے آپ کیا ہیں بہن جی بڑا ایم اے چھے ہیں وہ بھی گھبرا جائے گی سنو جی تم کچھ نہیں کر سکتے میرے لئے بتاؤ سرما جی کی پتنی ایم اے چھے کر گئی ہمارا کچھ نہیں ہوا ایم اے چھے ماسٹر ان ہاؤس ایڈمیسٹریشن اور میں نے بھی کہا نا راکھشس کی کل میں آنے کے بعد بھی قیادو میاں نے ایسا منیجمنٹ کیا کہ پرحلاج جیسا بھگوان کا بھگت پتر کو جنم دے دیا تو تم اے میچے ہو کی نہیں بتاؤ تو تم کو بیکارہ ہی لوگ بھڑکاتے ہیں سمانتہ کا دھکار چاہیے سمانتہ ارے سمانتہ کا دھکار بیدیشیوں کو چاہیے ہمارے دیش میں تو دیبی اور ماتا اور ناری پرثم پوچیا ہیں ہم تو ان کو اپنے سے اوپر رکھتے ہیں سمانتہ کیا دینا ہے چھوٹھا ہی بھڑکا رہے ہیں سمانتہ کا دھکار چاہیے بتاؤ لوگ پرموسن چاہتے ہیں یہ بیدیشی لوگ تمہارا دیموسن چاہتے ہیں ہم پوجا کرنے والے لوگ بھگوان سنکر جب ہار جائیں دیوتا ہار جائیں تب ہماری آئیں جگدنبہ لے کر کے اور کتنے محساسوروں کو بتاؤ سکتی سوروپا ماں تو آپ کا دیموسن کرنے کوئی آوے تو پہلے پرنام کر لینا بھگوانا گھر جاؤ دیموسن مت کرو ہم آل لیڈی اوپر رہے ہیں ہم ہندوستان کی سنسکرتی میں ہیں سناتن سنسکرتی میں ہم پوچیاں ہیں ہم دیوی ہیں ناری سبد کا پریوگ تو آپ کو جان کر بڑا یہ لگے گا ناری سبد کا پریوگ تو اسوروں کے طرف ہی زیادہ کیا جاتا تھا ہمارے سناتن سنسکرتی میں سناتن پرمپنا ماننے والے لوگوں کو دیوی سبد سے پریوگ کیا جاتا ناری بولائی نہیں جاتا دیوی ایک جگہ رامائن میں ناری سبد کا پریوگ سورپنکھا کے لئے کیا گیا ہے پر جب کوئی سریشت ہماری جننی ماتا ہیں ان کے لئے صدا دیوی کا پریوگ کیا گیا ہے دیوی تو تم تو دیوی ہو ماننے والے